ہوتا ہے پی ایس ایل 4 کھلاڑیوں کے ٹرانسفر کا ایک اور موقع پی ایس ایل 4 میں لیگ کے دوران کھلاڑیوں کے ٹرانسفر کے لیے جمعے کو بولی لگائی جائے گی پی ایس ایل انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر ٹیم اپنے دو ایسے کھلاڑیوں کو تبدیل کر سکتی ہے جنہیں ابھی تک لیگ میں موقع نہیں ملا اس حوالے سے ارتالیس گھنٹے کا وقت دیا جائے گا جس کے دوران ٹیم اپنے کھلاڑیوں کو تبدیل کر سکیں گی تاہم اس کے لیے کھلاڑی کی رضا مندی ضروری ہوگی سیزن 4 کی شروعات میں تمام ٹیموں نے اس پر رضا مندی ظاہر کی کہ جن کھلاڑیوں کو جمعہ 22 فروری تک کسی میچ میں موقع نہیں ملے گا وہ ٹیم ٹرانسفر کے لیے اہل ہوگی قانون کے تحت ٹیموں کے لیے لازم ہوگا کہ وہ کھلاڑی کو اس کیٹیگری میں ہی تبدیل کریں جن میں انہیں لیا گیا تھا اور اس حوالے سے پی ایس ایل بھی پہلے سے مقرر ہی رکھا جائے گا اس موقع پر ابھی ہر ٹیم کے پاس تقریبا پانچ ایسے کھلاڑی موجود ہیں جنہیں موقع نہیں دیا گیا ہے کھلاڑیوں کی تبدیلی کا یہ موقع جمعہ کو ہونے والے دوسرے میچ کے پوری بات آئے گا اس وقت تک تمام ٹیمز اپنے چار چار میچز کھیل چکی ہوں گی ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی ہے کہ کون سے ایسے کھلاڑی ہوں گے جن کو تبدیل کیا جائے گا یہ آئیڈیا پچھلے برز بھی پیش کیا گیا تھا مگر وقت کی قلت کے باعث اس پر عمل نہ ہو سکا اس سیزن کے لیے ڈرافت نومبر 2018 میں ہوا تھا جس میں ہر ٹیم کو دس کھلاڑی پچھلے سیزن والے اسکواڈ اٹھ کے برقرار رکھنے کی اجازت تک تھی تاہم اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم وہ واحد ٹیم تھی جس نے اپنے دس کھلاڑی برقرار رکھے تھے دیگر ٹیموں نے آٹھ آٹھ کھلاڑیوں کو برقرار رکھا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.sahibannews.tv لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے راہ سے آگاہ کیجئے دیکھتے رہیے سائبان نیوز ٹی وی اللہ حافظ